بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تمام مرجوں کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے ہم جو یہاں پہ اس کا آج ٹائم ڈسکس کریں گے وہ پاکستان سٹینڈر ٹائم کے مطابق اسلامباد کا ہوگا دیگر جگہ پر رہنے والے لوگ اپنے سٹینڈر ٹائم کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر کے پلس مائنس کر سکتے ہیں سال کا دوسرا جزوی شمسی گرہن جو کہ دو جولائی رات منگل اور بدھ کی درمیانی شب نو بچ کے پچپن منٹ اور تیرہ سیکنڈ پر اس گرہن کا آغاز ہوگا انتہائی نکتہ اروچ تین جولائی کی رات بارہ بچ کر بائیس منٹ اور ستائیس سیکنڈ پر ہوگا جبکہ گرہن کا اختتام رات کو دو بچ کے پچاس منٹ اور چونتیس سیکنڈ پر ہوگا فلکیاتی حساب سے یہ گرہن برج سرطان کے دس درجے اور سنتیس دقیقے پر لگے گا چلی، ارجنٹائن میں مکمل گرہن کا نظارہ کیا جا سکے گا جبکہ گرہن کا جزوی حصہ پولینسیا، کوکائی لینڈ، ایکواڈور، برازیل، پیرو، ارجنٹائن، بولیویا اور برازیل کے جنوبی حصوں میں گرہن کا جزوی نظارہ کیا جا سکے گا رات ہونے کی وجہ سے ایشیا کے اکثر ممالک بشمول انڈیا، پاکستان، افغانستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام برجوں کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج حمل کی برج حمل والوں کو شمسی گرہن اس انداز میں تنگ کر سکتا ہے کہ اگر آپ کو بہن بھائیوں کے ساتھ سپیشلی جو چھوٹے آپ کے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ مسئلے مسائل اختلافات کا اندیشہ نظر آ سکتا ہے ذہن میں برے خیالات جنم لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ لوگ کی کافی حد تک مس انڈرسٹیننگ رہ سکتی ہے اگر آپ نے اس شمسی گرہن سے احتیاط برتنی ہے تو کوشش کریں کہ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا لازمی دیں تاکہ کسی بھی قسم کے عجیب و غریب خیالات یا ذہن میں کچھ ایسی سوچ کو جنم نہ لینے دیں جس سے آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اختلافات جو ہیں اس کو پیدا کریں اور اس کی وجہ سے گھر کا محول جو ہے وہ آپ لوگ کا ڈسٹرب ہو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ صحت کے معاملات میں جو آپ کے کندے ہیں کندوں کی تکلیف آپ لوگ کو ہو سکتی ہے اس سے بھی بچنے کے لیے بہتر ہے کہ احتیاط ضروری ہے اور صدقہ بھی آپ لوگ کو دینا چاہیے قابلیت ڈسٹرب ہو سکتی ہے ذہنی قابلیت ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیس و تقرار میں مت الجیے گا ادروائز یہ جو گرہن ہے یہ آگے چل کے آپ کی زندگی میں بہت زارے ڈسٹربنگ معاملات بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز بہت اچھی ہے کہ اس گرہن میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی کام کا آغاز کر چکے ہیں تو اس کو تقویت ملے گی اس میں آپ لوگ کو کامیابی ملے گی سکسس کا الیمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو منٹل کپیسٹی ہے یا آپ کی قوت ہے انرجی ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا یہ ہم نے بتایا برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی کہ اس کے اوپر شمسی گرہن کے کیا اثرات ہوں گے برجہ سور ٹارس والوں کے اوپر اس شمسی گرہن کے جو اثرات ہو رہے ہیں اس میں سب سے اہم چیز وہ ہے آپ لوگ کی معیشت فائنانس کہ پیسہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے کرزدار ہو سکتے ہیں دوسروں سے پیسہ لینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ آپ نے اس کو واپس بھی کرنا ہے واپس اس کی ادائیگی بھی کرنی اگر نہیں کریں گے تو ذہنی الجنے ذہنی رنجشیں جو ہیں وہ جنم لیں گی اور اس کی وجہ سے آپ کے جتنے بھی تعلقات ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر جو آپ کے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ آپ نے اپنے معاملات کو مضبوط رکھنا ہے کیونکہ آپ کے فیملی میمبرز اور اشتدار جو ہیں وہ آپ کے اوپر بلا وجہ تنقید کر سکتے ہیں اور ایون وہ تنقید نہیں کریں گے آپ کے جو دوست ہیں بہت زیادہ قریبی دوست ہیں ان میں جو حاسدین چھپے ہیں خفیہ دشمن جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کی طرف سے کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ آپ کے کاموں میں وہ رکافٹے ڈالنے کی کوشش کریں گے تو بہتر ہے کہ اگر آپ سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیتے ہیں اس شمسی گرہن میں تو آپ ان تمام اختلافات سے ناراضگیوں سے رنجشوں سے بچ سکتے ہیں اور سپیشلی جو فانینشلی معاملات ڈسٹرب ہونے جا رہے ہیں اس گرہن کی وجہ سے اس سے بھی بہتر انداز میں آپ لوگ بچ سکیں گے یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ کی برج جوزہ والوں کو اگر اس شمسی گرہن میں دیکھیں تو اس کی انڈیکیشن یہ آتی ہے کہ یہ گرہن آپ کے جو ذہنی معاملات ہیں اس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرے گا سردرد کی شکایت ہو سکتی ہے مائگرین کی پرابلم ہو سکتی ہے آنکھوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے خواتین خاص طور پر ان کو سکین الرجی کے جو معاملات ہیں وہ پہلے کی نسبت بڑھ سکتے ہیں جو لوگ اپنے گھروں سے دور بیرونے ملک میں یا ہوسٹل کی زندگی گزار رہے ہیں آپ لوگ کے لیے وہاں پہ کچھ پرابلم پیدا ہو سکتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس ویک میں اپنا سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیں جو کہ اس شمسی گرہن کا بنتا ہے اگر یہ صدقہ آپ لوگ کرتے ہیں تو اسے گرہن کے جتنے بھی جو منحوس قسم کے اثرات ہیں اس سے آپ ضرور بچ سکیں گے یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ برج سرطان پہ اس گرہن کے کیا اثرات ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کی چونکہ یہ شمسی گرہن لگنے جا رہا ہے برج سرطان میں ہی تو برج سرطان والے خاص طور پہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اس شمسی گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے آپ لوگ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا لازمی دیں تاکہ کسی بھی قسم کے بد اثرات جو ہیں وہ آپ کو تنگ نہ کریں آپ پہ حاوی نہ ہو کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کا تھوڑا سا منٹل سٹیٹ آف مائن ڈسٹرب ہو سکتا ہے ضرورت سے زیادہ سوچیں گے ضرورت سے زیادہ ایکٹیو بھی نظر آئیں گے پھرتیلہ پن بہت زیادہ نظر آئے گا ہر کام کو جلدی کرنے کی کوشش کریں گے اور اس جلدی کے کام میں اپنے ہی کاموں کو خراب کر سکتے ہیں تو ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ اس کو لکھ لیں یا اس کی پلاننگ کر لیں یا ذہن میں اپنا اس کو نقش ضرور کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کوئی بھی نیا کام اس کا آغاز بلکل مت کیجے گا کسی بھی نئے کام کا آغاز آپ کو بلکل بھی فائدہ نہیں دینے جارہا اگر اس طرح آپ کریں گے تو اس سے پہلے اپنا صدقہ ضرور دیجے گا اور صدقہ جو ہے وہ کالے رنگ کی چیزوں کا آپ کا بنتا ہے جیسے میں نے بتایا وہ لازمی کریں ادروائز آپ کے بہت سارے معاملات اس شمسی گرہن کی وجہ سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں باقی میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ برجہ اصد پر اس کے کیا اثرات ہوں گے برجہ اصد پر شمسی گرہن کے اثرات یہ ہوں گے کہ آپ کے اخراجات ضرورت سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں آپ کے اختلافات ضرورت سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں آپ کی کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی تھی اور آپ الہدگی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اور ابھی تک وہ الہدگی نہیں ہوئی تو الہدگی کے سو فیصد امکانات بھی اس میں نظر آتے ہیں سو فیصد تو اللہ کی ذات ہے 99 فیصد امکانات نظر آتے ہیں کہ الہدگی جو ہے وہ یقینی حد تک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کی شریک حیات آپ کا لائف پارٹنر جو ہے اس کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ خود ذہنی استراب ذہنی دباؤ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں بہتر ہے کہ اس گرہن سے بچنے کے لیے پیلے رنگ کی چیزوں کا صدق اپنا لازمی دیں کیونکہ یہاں پہ آپ کے اخراجات نہیں مڑائے گا یہ آپ کی سوچ جو پوزیٹیو تھی اس کو بھی نیگٹیو کر سکتا ہے اور آپ کے اوپر جو حاسدین کا غلبہ ہے جو حاسد کرنے والے لوگ بلا وجہ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں وہ حاوی ہو سکتے ہیں میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ عمان میں رکھے یہ ہم نے بتایا برجہ حسد کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ برجہ سملہ کے اوپر شمسی گرہن کے کیا اثرات مرتب ہوں گے برجہ سملہ والوں کے اوپر شمسی گرہن کچھ اس طرح سے اثر انداز ہوگا ہر انسان کی زندگی میں خواہشات ہوتی ہیں اس کو اگر ہم یوں بھی کہیں کہ ڈیزائرز جو ہیں آپ کی جو بھی آپ سوچتے ہیں اس کی خواہش کرتے ہیں کہ آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی خواہشات کو متاثر کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں آپ کا جو حلکہ احباب ہے اس حلکہ احباب کے اندر محتاط انداز میں موف کریں کیونکہ جو بہت اچھے اور بہت پیارے تھے وہی آپ کے ساتھ کچھ اختلافات پیدا کر سکتے ہیں آپ کے جو مشیر ہیں جن کے ساتھ اپنی دل کی باتیں آپ شیئر کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ان سے جب بھی آپ کوئی بات شیئر یا ڈسکس کر رہے ہیں وہاں سے اچھا اور پوزیٹیو جواب آپ کو ماضی میں ملتا تھا لیکن اس گرہن کی وجہ سے ہو یہ سکتا ہے کہ وہ آپ کے نام کو مسیوس کر سکتے ہیں سپیشلی جو آپ کے دوست ہیں ان سے تو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے کہ دوست اس گرہن کی وجہ سے آپ سے دور جا سکتے ہیں تو اس گرہن کے بد اثرات سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ سبزرنگ کی چیزوں کا صدقہ دیں اپنا تاکہ آپ اس گرہن کے بد اثرات سے بچ سکیں اور ہڈیوں کے درد میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا احتیاط کی جئے گا یہ ہم نے بتایا برج سملہ کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ برج میزان پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں برج میزان کے اوپر شمسی گرہن بہت ہی اہم اثرات مرتب کرے گا جو کہ آپ کی عزت اور ساکھ کو متاثر کر سکتا ہے آپ کے کاروبار کو متاثر کر سکتا ہے آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں جو رسپونسیبیلیٹیز ہیں اس سے آپ غفلت برت سکتے ہیں کچھ اس قسم کے اثرات پیدا کرے گا کہ آپ کے اندر اگر خواہش تھی کہ آپ زندگی میں ترقی کریں آپ کو پرموشن ملے آپ کو کامیابیاں ملیں تو ان تمام چیزوں کے اندر یہ ہرڈلز اور رکاوٹیں پیدا کرے گا ان سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ چینی کا صدقہ لازمی اپنا جو ہے وہ کریں تاکہ ان تمام رکاوٹوں سے آپ لوگ بچ سکیں اور ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں جو کاروبار کرتے ہیں کہ آپ اپنا کاروبار بہتر انداز میں اگر چلانا چاہتے ہیں تو اس گرہن کی موجودگی میں کسی بھی نئے کام کا آغاز مت کریں جو آلیڈی چیزیں چل رہی ہیں اسی پہ فوکس کریں اسی پہ توجہ دیں جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں آپ اپنی نوکریوں پہ بھی توجہ دیں کیونکہ آپ کی نوکریاں ختم ہونے کا بھی اندیشہ ہے اور جن خواتین کے اوپر اپنے گھروں کی ذمہ داریاں ہیں اور اس کو بہت ایسا نانداز میں وہ نبا رہی ہیں اس گرہن کی وجہ سے صحت جسمانی آپ کا ساتھ نہیں دے گی چڑچڑاپن غصہ اتنا زیادہ پیدا کر دے گا کہ آپ اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے بھی غفلت برد سکتی ہیں تو صدقہ چینی کا لازمی دیجئے گا تاکہ اس گرہن کے بد اثرات سے بھی آپ لوگ بچ سکے یہ ہم نے بتایا برجہ میزان کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ برجہ اقرب پہ اس گرہن کے کیا اثرات ہوں گے برجہ اقرب کے اوپر اس گرہن کے اثرات یہ مرتب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ جو بھی کام کریں گے چاہے آپ نے کسی کو ملنے جانا ہے چاہے آپ آفس میں ہیں چاہے آپ گھر میں ہیں کسی سے کوئی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس گرہن کی وجہ سے ہوگا یہ کہ آپ کی کامیابیوں میں یہ رکافٹے ڈالے گا ہر انسان کی زندگی کا سب سے امپورٹنڈ اور اہم پہلو وہ ہوتا ہے اس کی کامیابی کہ آپ کی کامیابیاں آپ سے دور جا سکتی ہیں آپ کے کاموں میں تاخیر پیدا ہو سکتی ہے بیرون ملک جو سفر کرنا چاہتے ہیں سپیشلی برجہ اقرب والے تو آپ اپنے اس سفر کو اگر ڈلے کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے آپ کی سیکھنے کی قابلیت کو متاثر کر سکتا ہے آپ کے روحانیت کے معاملات کو متاثر کر سکتا ہے اگر آپ کی چھٹیز بہت تیز ہے سوچنے سمجھنے کی جو سلاحیتیں ہیں اس کو بھی یہ متاثر کر سکتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کے بدر اثرات سے بچنے کے لیے اپنا صدقہ دیں صدقہ آپ کا بنتا ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا کہ آپ سورج گرہن کے بد اثرات سے بچنے کے لیے سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیں تاکہ آپ کے جتنے بھی کام یا آپ کی کامیابیاں جو ہیں اس میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہ ہو اب ہم بات کرتے ہیں برجہ کاؤس کی کہ برجہ کاؤس پہ اس گرہن کے کیا اثرات ہوں گے برجہ کاؤس کے اوپر اگر اس گرہن کے اثرات میں دیکھوں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جتنے بھی ایزارڈک سائنس ابھی ہم نے ڈسکس کی اس میں سب سے زیادہ جو ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں وہ برجہ کاؤس والے نظر آ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو شکست خردہ تسلیم کریں گے پھر اس کے بعد ناؤمیدی پیدا ہو سکتی ہے پریشانی پیدا ہو سکتی ہے دوران سفر حادثات کا اندیشہ ہے اس گرہن سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے جو صدقہ دینا ہے وہ ہے باجرے کا صدقہ پرندوں کو باجرے کا صدقہ لازمی ڈالیں دس کلو کم از کم صدقہ لازمی دیں آپ اس گرہن کے بد اثرات سے بچنے کے لیے اگر کوئی آپ کے ساتھ بحث کرتا ہے یا آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اشتیال انگیز ہوں تو بہتر ہے کہ اپنے اندر صبر تحمل اور برداشت کو پیدا کریں جو چیز سمجھ نہیں آتی اس کو چھوڑ دیں وقت اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آگے چل کے آپ اس کو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اپنی سوچ اور اپنی باڈی کی کپیسٹی سے بڑھ کر کام کرنا یہ بھی آپ کے لیے خدا نہ خاصتہ خراب ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام مت کریں جو آپ کی سوچ اور سمجھ میں نہیں آتا چیزوں کو وقت اور حالات پہ چھوڑیں اللہ پہ چھوڑیں انشاءاللہ اللہ آگے ضرور آپ کو موقع ملے گا تاکہ آپ چیزوں کو بہتر انداز میں کر سکیں یہ برجہ کاؤس کے بارے میں گفتگو کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ برجہ جدی کے اوپر اس گرہن کے کیا اثرات ہوں گے برجہ جدی والوں کے اوپر اس شمسی گرہن کے اثرات یہ ہیں خاص طور پہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ہزبنڈ اور وائف کا ریلیشن وہ ڈسٹرب ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں اگر آپ کا کوئی بزنس پارٹنر ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر جو ٹرسٹ لیول تھا وہ کم ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں چوٹی موٹی باتوں کے اوپر نوک جوگ بڑھنے کا اندیشہ ہے جس کی وجہ سے گھر کا محول آفس کا محول بھی خراب ہوگا بہتر ہے کہ آپ اس گرہن کے دوران کہ کوئی بھی ایسا معاملہ یا کوئی بھی ایسے کام مت انجام دیں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو کیونکہ آپ سے کچھ ایسے الفاظ ادا ہو سکتے ہیں جو دوسروں کی دل آزاری کا سبب اور باعث بنیں گا اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا شریک حیات آپ سے روٹ سکتا ہے آپ سے دور جا سکتا ہے اور وہ لوگ جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں ان لوگوں کے لیے بہرحال یہ گرہن اچھا رہے گا کہ آپ کے لیے شادی کے معاملات میں آنے والے دنوں میں مہینوں میں فائدہ ضرور لے کر آئے گا تو اس گرہن کے دوران اگر آپ کچھ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو آپ سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا تاکہ اختلافات کسی بھی قسم کے لائف پارٹنر کے ساتھ پیدا نہ ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ برج دلو کے اوپر اس گرہن کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں برج دلو ایکوئریس والے لوگوں کے اوپر شمسی گرہن کے جو اثرات مرتب ہوں گے اس میں سب سے اہم چیز اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے کالا جادو کیا ہے کسی نے تعویز کیا ہوگا ہے کوئی صفلی عمال کیے ہوئے ہیں تو جناب فوری طور کے اوپر روحانی تدارک ضرور کرائیں کیونکہ اس گرہن کی موجودگی میں یہ جو نیگٹیو قوتیں ہیں یہ بہت زیادہ اپنے اثرات دکھائیں گی اور آپ کی صحت کو متاثر کریں گی آپ کوئی بھی اپنا کام جو ہے وہ صحیح انداز میں نہیں کر پائیں گے بیمار ہو سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ چوری چکاری کا اندیشہ ہے آپ کے ملازمین آپ کیا سامان چوری کر سکتے ہیں چاہے وہ دفتر میں کام کرتے ہیں چاہے گھر میں کام کرتے ہیں آپ سے تنخواہ لے کر کام کرتے ہیں تو چوری چکاری کا بہت ہی زیادہ اندیشہ بھی ہے تو احتیاط بہت زیادہ کیجئے گا اور وہ لوگ جن کے کوٹ کے چہری کے معاملات یا قانونی معاملات کسی بھی نویت کے چل رہے ہیں آپ اس میں جلدبازی کا بظاہرہ مت کیجئے گا کیونکہ وہ کیس آپ کے اگینسٹ بھی جا سکتا ہے کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیجئے گا تاکہ اس گرہن کے جو بد اثرات ہیں ان سے آپ لوگ بچ سکیں یہ ہم نے بتایا برجہ دلف کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ برجہ ہوتھ پائیسز والوں کے لیے یہ گرہن کیا اثرات لے کر آ رہے ہیں برجہ ہوتھ اور پائیسز والے لوگ جو اپنے آپ کو ہمیشہ یا تو اکلے کل سمجھتے ہیں میں یہ کسی برے کنٹیکس میں نہیں کہہ رہا واقعی آپ لوگ بہت زیادہ ذہین اور سمجھدار ہوتے ہیں چونکہ یہ تو آخری زارڈک سائن ہے آپ کی باری ہی ہمیشہ بہت دیر سے آتی ہے اسی وجہ سے آپ لوگ کے اندر اللہ تعالی نے قدرتی طور کے اوپر برداش اور صبر کا مادہ رکھا ہوتا ہے جن لوگوں کو کسی کے ساتھ پیار ہے محبت ہے اپنی زندگی میں کسی کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کیجئے گا بدنامی کا اندیشہ ہے جلدبازی کے کام غیر محرم والے جو معاملات ہیں اس میں بھی احتیاط کیجئے گا کیونکہ اگر اس گرہن کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی بدنامی یا الیگیشن لگتا ہے تو وہ ساری زندگی آپ کی جان نہیں چھوڑے گا سٹوڈنٹس خاص طور پر ان کو بہت زیادہ متاثر کرے گا کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور اس گرہن میں اگر آپ کو روحانی محافل میں شرکت کرتے ہیں درگاؤں پہ جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں مندر میں جاتے ہیں یا اور آپ کسی چرچ میں بھی جاتے ہیں وہ روحانی عبادت گاہیں جہاں آپ ریگلرلی جاتے تھے تو یہ گرہن یہ تبدیلی پیدا کرے گا کہ اچانک آپ وہاں پہ جانا چھوڑ بھی سکتے ہیں اس گرہن سے بچنے کے لیے اگر آپ کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا لازمی کیجئے گا تاکہ اس گرہن کے جتنے بھی بد اثرات ہیں اس سے بچا جا سکے ناظرین یہ ہم نے تمام برجوں کے متعلق بتایا لیکن سب سے اہم بات یہ کہ ہماری شریعت میں مذہب اسلام میں دو رکت نماز نمازِ قصوف پڑی جاتی ہے سورج گرہن سے بچنے کے لیے تو وہ لازمی پڑیے گا اس گرہن کے دوران اور اپنی زندگی کے لیے ضرور دعا کیجئے گا اپنے خیر کے لیے دعا کیجئے گا اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے دعا کیجئے گا یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یہ ستاروں کی روشنی میں تھی لیکن آپ لوگ صدقہ خیرات کر کے ان تمام بد اثرات سے بچ بھی سکتے ہیں محفوظ بھی رہ سکتے ہیں میری دعا ہے کہ آپ دنیا میں جہاں پہ بھی بستے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں اور خاص طور پہ جو خواتین پرگننڈ ہیں وہ کوشش کریں اس گرہن کے دوران کہ اپنے کمروں سے یا اپنے گھر کی چھت سے باہر نہ جائیں کسی چھوری کانٹے کا استعمال نہ کریں یہ وہ کچھ ٹوٹکے ہیں جو بہت عرصے سے چلتے آ رہے ہیں میں نے سوچا یہ بھی آپ لوگ کو بتا دوں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی